حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ علمیں بھی بہت باکمال تھی اور زہد میں زہد کہتے ہیں دنیا سے محبت نہ ہونا علم اتنا تھا کہ احادیث میں آتا ہے اور اس میں آثار میں آتا ہے کہ تمام صحابہ اکرام کا علم ایک طرف اور صرف ایک حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کا علم ایک طرف اتنی بڑی عالمات تھی بڑے بڑے کبار علماء صحابہ عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن عمر اور یہ سات بڑے صحابہ ہیں جو علماء اور مفتیان کا کام کرتے تھے پردے میں آکر حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ سے فتوہ پوچھا کرتے تھے اور مسائل پوچھا کرتے تھے علت اور حکمت بھی بہت ہے وہ تفصیل میں نہیں جائیں گے صرف سبق سبق ہی وقت کو تہین رکھتے ہوئے کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں مستشریکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحارات پر ان کے لیے ایک جواب یہ بھی ہے کہ چھوٹی عمر میں کروانا اس لیے تھا کہ وہ تعلیمی عمر ہوتی ہے گھر کی ساری زندگی اور ایک ایک پل جو ہے وہ حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ سے مروی بھی ہے دوسری صحابیات نے بھی گیا ہے لیکن ان کے پاس بہت زیادہ علم زہد میں کیا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر نے ان کو دو بوریاں دینار سونے کے دینار دیئے کتنی تعداد تھی ایک لاکھ اسی ہزار دینار تھے ایک لاکھ اسی ہزار دینار تھے دو بھیجے صبح سے تقسیم کرنا شروع کی ام زرہ کے نام سے ان کی باندھی ہے تقسیم کر رہی سو سو کی تھیلیاں بنا کے تقسیم کر رہی تقسیم کر رہی اور روزے کے ساتھ تھی شام میں جب افتاری کا وقت ہوا تو خادمہ نے سامنے کیا رکھا سوکی روٹی رکھی اور زیتون کا تیر رکھا تو کہا کہ خادمہ نے کہا کہ آپ نے اتنا تقسیم کیا کہ ایک دینار سے گوشت مگوانے تھی سالن اچھا ہو جاتا تو فرماتی ہے کہ مجھے یاد ہی نہیں ہے مجھے یاد کروا دیتی تو میں گوشت بھی لے لیتی اللہ نے اتنا کچھ عطا کیا ہوا تھا جب وفات ہوئی تو آپ کی عمر جو تھی وہ چھے سٹھ سال کی عمر میں آپ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی ہم سب بھلتے ہیں ابی وکر ابو وکر صدیق رضی اللہ عنہ انہوں کی یہ بیٹی ہیں اور اللہ جللہ جلالہ نے ان کو بہت ہی زیادہ نوازہ ہوا تھا علم سے بھی اور ہر ایک چیز سے یہ فوت ہوتے ہیں ان کا نکاح پہلے ان سے ہوا ہوتا ہے اور پھر آپ حفظہ جب ان سے جدا ہو جاتی ہیں یعنی بیوہ کی زندگی گزار رہی ہوتی ہیں بیوہ پان کی زندگی گزار رہی ہوتی ہیں تو عمر رضی اللہ عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرقیہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد پیش کرتے ہیں کہ آپ حفظہ کے ساتھ نکاح کرنے وہ تفصیل سے میں نے آپ کو واقعہ صیرت کورس میں بتلایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ کی حفظہ کے لئے اللہ جللہ جلالہ عثمان سے بہتر شہر دیں گے اور عثمان کو آپ کی حفظہ سے بہتر بیوی دیں گے تو پھر عمر قلسون کا نکاح ان کے ساتھ ہوا اور حفظہ رضی اللہ عنہ کا نکاح خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا وفات کے وقت حضرت حفظہ رضی اللہ عنہ کی عمر ساٹھ سال کی ہے اور مرمان بن حکم نے آپ رضی اللہ عنہ کا نکاح پڑھایا زینب بن تظمہ پہلا نکاح ان کا عبداللہ بن جاش کے ساتھ آتا ہے اور نکاح کے دو تین ماہ بعد ہی یہ فوت ہو جاتی ہیں عبداللہ بن جاش غزوہ احد میں یہ شہید ہوتے ہیں تو پریشان ہوتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے آقد میں لے لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ خود پڑھائی اور ان کی عمر جب یہ وفات باتی ہے تو اس وقت تیس سال کی ہوتی ہے